ایک منٹو اللہ کو دے دو اور اللہ آپ کے سارے کام اپنے ذمہ لے لے گا بس اس سے بڑی اور ازاحت بھی نہیں ہے اور اس سے بڑی میں اور بات بھی نہیں کہا سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ سب بائی اور بہن خیریت سے ہوں گے اور بعافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اللہ جلی شانو سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے آج کی اس ویڈیو میں ایک مختصر عمل ہے مختصر آیاتی کریمہ ہے وہ آپ لوگوں کے خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں لیکن ان کے فوائد کیا ہے میں نے لکھے ہوئے ہیں آپ دیکھ لیجئے گا بڑے بڑے کام ایک تو ہوتا ہے چھوٹا چھوٹا کام ایک ہوتا ہے بڑے بڑے کام آسان ہو جائیں گے بڑے بڑے کاموں میں آسانی کے لیے یہ دعا ہے اگر کوئی آپ کا کام نہیں حل ہو رہا کسی کہیں پر مشکل درپیش ہیں تو آپ لوگوں نے ایک عمل کرنا ہے ان کی برکت سے انشاءاللہ تعالی اللہ جلی شانہ آسانیہ پیدا فرمائے گا وہ ہے کیا جو شخص زیل کی آیات صبح اور شام ساتھ ساتھ مرکوں پڑے گا تو اس کے بہت بڑے بڑے کام یہاں پر لکھا ہوا ہے بہت بڑے بڑے کام اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں میرے بھائی اگر کوئی کام اللہ خود اپنے ذمہ لیتے ہیں تو پھر آپ کو ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے اللہ تو جوٹا نہیں ہے نا ہم جوٹے ہو سکتے ہیں تمام کائنات جوٹا ہو سکتا ہے لیکن رب العالمین تو جوٹا نہیں ہو سکتا نا یہ تو آپ کا اورمار عقیدہ ہے اور ایمان ہے ایک پہاڑ ایک جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ چل جا سکتا ہے وہ ممکن ہے لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ جوٹ بولے اچھا اپنے ذمہ میں اللہ جلی شانہ آپ کا کام لے لیتا ہے اور وہ آسانی سے پورا ہو جاتے ہیں خواہ آپ دھیان کے ساتھ یہ پڑے یا سرسری پڑے بھور اور فکر کرے یا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو بند ابھی سات مرتبہ یہ دعا پڑے گا چاہے وہ سچے دل سے پڑے یا سرسری طور پر پڑے اللہ تعالی اس کے غم اور پریشانی کو ضرور دور فرمائے گا اب یہ دیکھے کہ یہاں پر ایک بات میں تمام خلاصہ تمام باتیں آ گئی ہیں ایک تو یہ ہے کہ غم اور پریشانی اللہ دور فرمائے گا آج کل ہر کوئی غم میں بھی ہے پریشانی میں بھی ہے مصیبت میں بھی مبتلا ہے ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ بڑے بڑے کام آپ کے لئے آسان کر دیتے ہیں اور خود اپنا ذمہ لیتے ہیں تو پھر یار میرے بھائی جب اللہ نے ذمہ لے لیا اس کے اوپر میں کون سے بات کر لوں کس طرح تسلیح آپ لوگوں کو دلاؤں وہ آیات کریمہ کون سا ہیں سننے جائے گا یہ سورہ توبہ کے بالکل آخری اینڈ والا آیات ہیں گوگل سے آپ نکال سکتے ہیں قرآن مجید اٹھا کے سورہ توبہ کے بالکل آخری جو آیات ہے اگر آپ ان کو سات مرتبہ صبح و شام پڑھتے ہیں تو میرے بھائی زیادہ زیادہ بہت زیادہ اگر آپ کا ٹیم لگے گا تو ایک منٹ لگے گا ایک منٹ ہو اللہ کو دے دو اور اللہ آپ کے سارے کام اپنے ذمہ لے لے گا بس اس سے بڑی اور رضاحت بھی نہیں ہے اور اس سے بڑی میں اور بات بھی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے السلام علیکم و رحمت اللہ